مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے تمام طریفہ اس اللہ کے لئے ہیں جس نے مومنوں کے دلوں میں خشیت اور رقت الہی پیدا کی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العصد کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ تعالیٰ درود و سلام نازل فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل پر اور صحابہ اکرام پر حمد و صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ کے تقویٰ کی وسیعت کرتا ہوں ارشاد باری تعالیٰ ہے سچے مومن تو وہ ہے جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کام بڑھتے ہیں اور جب اللہ کی آیات انہیں سنائی جائے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں یہ ان دلوں کی نمایہ صفت اور گلند مقام و مرتبہ بیان دیا گیا ہے جن کی نشانی قرآن کریم نے یہ بیان کی ہے کہ وہ خوفِ الہی سے لرستے اور کامتے ہیں یہ وہ دل ہے جن کے نحا خانوں میں ایمان سرائیت کر چکا ہے اور جن کے گوشے گوشے پر خشیتِ الہی تاری ہوتی ہے چنانچہ وہ دل عظمت و جلال اور مقبولیت کے آلہ مقام پر فائز ہے اور پروردگار نے ان کی تعریف و توصیف کے ساتھ ساتھ حسنِ انجام کا ذکر کرتے ہوئے ان کا خوب تذکیہ فرمایا ہے واضح نصیحت اور قرآنِ مجید کی آیات سن کر ایک مومن یقینا خوفِ الہی محسوس کرتا ہے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے اس کے رونکے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی روح آسمانِ جوارِ الہی میں منڈلانے لگتی ہے خوفِ الہی سے لبریس یہی وہ دل ہے جو ایمانی حنافت کا ذائقہ چکتے ہیں اطاعتِ الہی کی لذت سے لطف اندوس ہوتے ہیں فتنوں اور شکوک و شبہات کے آگے بند بانتے ہیں اور روحانی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں اور عقل مندلوگ ہوئی ہیں جو بلند و بالا مقام و مرتبے تک پہنچنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے خوف کے ساتھ تازیمِ الہی سے دلوں کا کامپنا اور لرزنا یہ مومنوں کی خاص خوبیہ میں سے ہیں زبان کو مسلسل ذکرِ الہی میں مصروف رکھنا دلوں میں خوفِ الہی پیدا کرنے کے ازمان میں سے ہیں اسی میں دلوں کی طہارت اور پاکی جسموں کی حصلاح نفوس کا تسکیہ اور سرگوشیوں کی حلاوت مزمر ہے ارشادِ باری تعالی ہے اور آج ذکرنے والوں کو خوش خبری سنا دیجئے وہ لوب ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا رہتا ہے تو ان کا دل ڈر جاتے ہیں جب انہیں واضح و نصیحت کی گئی تو انہوں نے اس سے قبول کیا اور جب انہیں ڈر آیا گیا تو وہ ڈر گئے اسی لئے ان کے دل خوفِ الہی سے لرزنے والے بن گئے اذکار میں سے سب سے عظیم ذکر اللہ رب العصد کی کتاب قرآن کریم کی تلاوت ہے اور اس کی آیات کو خوبصورت لب و لہجے میں گنگرہ کر پڑھنا ہے جیسا کہ ارشادِ باری تعالی ہے اللہ نے بہترین کلام ناصل کیا جو ایسی کتاب ہے جس کے مضامین ملتے جلتے اور بار بار دہرائے جاتے ہیں جن سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں پھر ان کی جلدیں اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راقب ہو جاتے ہیں جو شخص پوری توجہ سے کتاب اللہ کو پڑے گا اپنے سینے کو اس کے لئے کشادہ کرے گا اور اسی کے مطابق زندگی بسر کرے گا اس کا دل نرم پڑ جائے گا اس میں خوف الہی پیدا ہوگا اور اس کا یہ عمل اللہ تعالی کی خشیت اور اس سے شرم و حیاء کا سبب ہوگا اور ایمان میں اضافہ کا سبب بھی بنے گا اگر ہم نے دل کو ایسی چیزوں سے بھر رکھا ہے جو دل کے درمیان اور نصیحت الہی سے فیضیابی کے درمیان رکاوٹ ہیں تو دل کی حیاء تو بقا اور اس کی خشیت اور رکت کی ہم کیسے تمہ کر سکتے ہیں افشاد باری تعالی ہے اور جب بھی کوئی صورت نازل کی رہتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اس نے تم میں سے کس کو ایمان میں زیادہ کیا ہے بس جو لوگ ایمان لائے تو ان کو تو اس نے ایمان میں زیادہ کر دیا اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں اگر آپ اپنا دل قرآن کے پاس نہیں پائیں تو کہاں پائیں گے اگر آپ واضح نصیحت کو اور قرآن کا اثر اپنے دل میں محسوس نہ کریں تو اس کا سبب تلاش کر کے اس کی بیماری کا علاج کیجئے افشاد باری تعالی ہے اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں اور انہیں صرف جاننے والے ہی سمجھتے ہیں شائر اللہ کی تازیم و توقیر کرنا دلوں میں خوفِ الہی پیدا کرنے کے اس باب میں سے ہے ان کی تازیم در حقیقت جو اللہ کے نام کی چیزوں کی تازیم کرتا ہے تو یقیناً یہ دلوں کے تقویٰ سے ہے جو شخص اللہ کے شائر کی تازیم کرتا ہے اللہ تعالی اسے تقویٰ کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے کیونکہ یہ تازیم دل میں موجود اللہ کے در اور خوف سے ہی سادر ہوتی ہے خوفِ الہی پیدا کرنے کے اسباب میں سے یہ بھی ہے دل کو اس علم کا مرکز بنایا جائے جو علم اسمائی حسنہ اور صفاتِ علیہ کے ذریعے انسان کو معرفتِ الہی تک پہنچاتا ہے ارشادِ باری تعالی ہے اور تاکہ وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا جان لیں کہ بے شک وہی تیرے رب کی طرف سے حق ہے تو وہ اس پر ایمان لے آئیں بس ان کے دل اس کے لیے آجز ہو جائیں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے اس لیے سب سے زیادہ اللہ تعالی سے ڈرنے والے بھی تھے ارشادِ باری تعالی ہے اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے صرف جاننے والے ہی ڈرتے ہیں دل میں خوفِ الہی پیدا ہونے کے اسباب سے یہ بھی ہے کہ آدمی توبہ کرنے میں بلکل غفلت نہ برتے مسلسل استقفار کرتا رہے اور اللہ کی طرف لوٹنے میں جلدی ہی کرے کیونکہ دلوں کی پاکیزگی بخشنے والے ان عمور کے بغیر دل میں کبھی خوفِ الہی پیدا نہیں ہو سکتا بھلا بیمار دل میں خوفِ الہی کیسے پیدا ہو سکتا ہے اور غافل دل میں خشتِ الہی کیسے پیدا ہو سکتی ہے ارشادِ باری تعالی ہے اگر تم دونوں اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو پہتر مرنہ تمہارے دل تو مائل ہوئی ہو چکے ہیں اور تو سی جگہ ارشادِ باری تعالی ہے بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں جب انہیں کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں پھر اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں نیکی اور بھلائی کے کام کرنے بخشش و خیرات کرنے کو معمول بنانے اور طرح طرح کے احسانات کرنے سے بھی انسان کا دل نرم ہوتا ہے اس میں رکت و خشیت ایرہی پیدا ہوتی ہے ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اپنی کساوتِ قلبی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکین کو کھالا کلاؤ اور یتین کے سر پہ ہاتھ پھیرو اسی طرح موت کو بکسرت یاد کرنا ہمہ وقت اس کے لیے تیار رہنا بھی انسان کو آخرت کی یاد دلاتا ہے اسے دنیا سے کنارہ کش اور بے رغمت کر دیتا ہے مردہ دلوں میں زندگی کی روپ ہونکتا ہے اور انہیں خوابِ غفلت سے بیدار کرتا ہے ارشادِ باری تعالی ہے بے شک اس میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جس کے پاس سمجھنے والا دل ہو یا وہ متوجہ ہو کر بات کی طرف کان ہی لگاتا ہو جو شخص مسلسل اپنے دل کی پاسبانی اور نگرانی کرتا رہتا ہے اور اللہ کے ساتھ راستی کا معمولہ کرتا ہے اللہ تعالی اسے جنت کی طرف جانے والے راستوں کی رہنمائی کر دیتا ہے اور اسے سراتِ مستقیم پر ثابت قدمی عطاق فرما دیتا ہے ارشادِ باری تعالی ہے اور جنہوں نے ہمارے لیے کوشش کی ہم انہیں ضرور اپنی راہیں سمجھا دیں گے اہلِ بصیرت اپنے دلوں کی تحقبال کرتے رہتے ہیں بندوں کے دل اللہ کی دو عمریوں کے درمیان ہوتے ہیں اور ان کو جیسے چاہے پھیر دیتا ہے ارشادِ نبوی ہے عربی میں دل کو قلب کہتے ہیں یہ اُلڑ پُلڑ ہوتا رہتا ہے دل کی مثال درخت کے تنے کے ساتھ لٹکے ہوئے اس پر کی مانند ہے جس کو ہوا الٹا سیدھا کرتی رہتی ہے سب سے زیادہ معرفتِ الٰہی رکھنے والے ہمارے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دل کے پھرنے سے خوف کھاتے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے دل کی ثابت قدمی کی دعا فرماتے اور کہتے ہیں اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا بھلا بتائیے دوسرے لوگوں کی کیا حالت ہونی چاہیے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس بات کی توفیق دیتا ہے کہ وہ اپنے دل میں خوفِ الٰہی اور تقویٰ کو پیدا کر لے تو انقریب وہ اس کا پھل حاصل کر لے گا اور بڑے اتمنان و سلامتی کے ساتھ اسے توڑے گا اور دنیا و آخرت میں بہترین اور خوش ہوا اور زندگی دراصل دل میں خوفِ الٰہی کے سمرات میں سے ہے ایسے لوگ بروز قیامت کہیں گے جیسا کہ اشادی بانی تعالیٰ ہے کہیں گے ہم تو اس سے پہلے اپنے گھروں میں ڈرا کرتے تھے پس اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں لوگ کے آزاب سے بھی بچا لیا دل میں خوفِ الٰہی کے سمرات میں سے رب سے سرکوشی کی لنزل اور اس سے مانوسیت کے سوا اگر کوئی اور چیز حاصل نہ بھی ہو تو یہی سب سے بڑی خوشی اور سب سے بڑی کامیابی ہے اشادی بانی تعالیٰ ہے کیا کافر بہتر ہے یا جو رات کے وقت اوقات میں سیدہ اور قیام کی حالت میں عبادت کر رہا ہو آخرت سے ڈر رہا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید کر رہا ہو کہہ دو کیا علم رکھنے والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں سمجھتے وہی ہیں جو عقل والے ہیں جب انہوں نے اپنی راحت و سکون کی لنزل کو رب کی خاطر قربان کیا تو اللہ نے انہیں اپنی اطاعت و فرما بردانی کی مٹھاز اور اپنے ساتھ اثر گوشی کی لنزل سے صرف راز کر دیا ارشاد بانی تعالیٰ ہے اپنے بشتروں سے اٹھ کر اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں اور ہمارے دیئے ہوئے ذمہ سے کچھ خرش بھی کرتے ہیں دل کی خشیت کے سمرات و فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ انسان کو خیر و بلائی کی طرف سبقت کرنے اور اللہ کی پکار پر لپائی کہنے پر اُبھارتی ہے چنانچہ جب زکریہ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اے میرے پروردگار مجھے طرح نہ چھوڑنا اور تو ہی بہترین وارش ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سو ان کی بھی ہم نے دعا قبول کی اور انہیں یحیات آتا کیا اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا یہ سب لوگ بلائی کے کاموں کی طرف لپلتے تھے اور ہمیں شوق اور خوف سے پکارتے تھے اور یہ سب ہمارے آگے چھکنے والے تھے دل میں جس قدر خوف اور خشیت ہوگی اسی قدر فتروں اور شہوتوں سے حفاظت ہوگی اسی قدر اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایمان کی محبت ڈال دے گا اور ایمان سے اس کے دل کو مزین کر دے گا اسی طرح ایسے دل والا انسان کبھی فسادوں پیگڑ پیدا کرنے والوں کی راہ پر بھی نہیں چلے گا بلکہ وہ معمون و محفوظ ہوگا معاشرے کے امن و امان میں اپنا کردار ادا کرے گا کیونکہ ایک کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے یعنی وہ صفت ہے جس سے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے ایک بیٹا متصف تک سکے ارشاد باری تعالیٰ ہے گو تو میرے قتل کے لیے دست رازی کرے لیکن میں تیرے قتل کی طرف ہر کس ہاتھ نہیں ہی اڑھڑاؤں گا میں تو پروردگار عالم اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے مجھے اور آپ کو اس کی آیات اور ذکر حکیم سے نفع پہچھائے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اللہ عظیم عظمت والے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے استغفار کرتا ہوں تم سب بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو یقیناً وہ بخشنے والا بڑا ہی مہربان ہے تمام طریفے اس اللہ کے لیے ہیں جس کی تعریفوں کی کوئی انتہا نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے جس مالک نے مومنوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جو چونے ہوئے پیغمبر ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی آل اور صحابہ اکرام پر بھی رحمت نازل فرمائے حمد و صلات کے بعد میں اپنے آپ کو آپ سب کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وسیعت کرتا ہوں دل کا خوف و ڈر مخلوقات پر رحم و کرم کرنے اور دوسروں کو شدت و سختی کے باوجود لطف و نرمی کا معاملہ کرنے پر آمادہ کرتا ہے اور یہ انسان کو رحمت الہی کا مستحق بھی بنا دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے نیزیہ بھی فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا لوگو اللہ حرپولیزت مالک کائنات نے اپنی کتاب میں تمہیں حکم دیا ہے اللہ کے بندو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو اللہ اس کے فرشتے ان پر درود و سلام پڑھتے ہیں اے ایمان والا تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر اللہ درود و سلام نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور آلِ ابراہیم پر نازل فرمائی اور اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر برکتے نازل فرما اے اللہ میں تجھ سے جنت اور جنت کے قریب کرنے والے قول و عمل کا سوال کرتا ہوں اور جو ہمیں جنت سے قریب کر دے اور ہم جہنم کی آگ سے تیری پناہ چاہتے ہیں اور ہر ایسے قول و فیل سے بھی جو ہمیں جہنم کے قریب کر دے اے اللہ ہم تجھ سے ہر بھلائی کا سوال کرتے ہیں خواب و جلدی ملنے والی ہے یا دیر سے ہم اسے جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں ہر اس برائی سے تری پناہ مانتے ہیں جو جلدی آنے والی ہے یا دیر سے ہم اسے جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں اے اللہ ہم تجھ سے خیر و بلائی کی ادداؤ زندہ اس کی جامع چیزوں اس کے اول و آخر اور ظاہر و بادن کا سوال کرتے ہیں اور جنت میں بلند رجیات کا سوال کرتے ہیں اے بے ہمارے پروردگار ہماری مدد فرما ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ کرنا ہماری تعیید و نصرت فرما ہمیں عزت دے ہمیں سلیل نہ کرنا ہمارے حق میں تدویر فرما ہماری خلاف تدویر نہ کرنا ہماری رینمائی فرما اور ہدایت کو ہمارے لئے احسان کر دے اور جو ہمارے خلاف بغابت کرے اس کے مقابلے میں ہماری مدد فرما اے اللہ ہماری تعبہ قبول فرما ہمارے قناہوں کو دھو دے ہماری دلیل کو مضبوط بنا ہماری زبان کو درستی عطا کر اور ہمارے دلوں سے حق دو حسد کو نکال دے اے اللہ تو بہت زیادہ بہت شنے والا اور معافی کو پسند کرنے والا ہے لہذا ہمیں معاف فرما اے اللہ ہم تیری نعمت کے زائل ہونے تیری دیر ہوئی آفیت کے پھر جانے تیری ناگہانی گریفت سے اور تیری ہر قسم کی نرازی سے اپنا مانگتے ہیں اے اللہ ہم عام آجز آ جانے اور سستیوں کا حلی کا شکار ہو جانے سے گزلی اور بخیلی سے سخت بڑھاپے سے کرز کے بوجھ اور لوگوں کے ظلم سے تیری بنا جاتے ہیں اے اللہ اے ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات اے ہر چیز کو قیم رکھنے والی ذات ہم تجھ سے تیری ہی نحمت کا واقصہ دے کر طلب کرتے ہیں ہمارے سارے معاملہ سوار دے اور آنکھ چھپتنے کے برابر بھی ہمیں اپنے نفس کے سپرد نہ کرنا اے اللہ ہماری امام خادم حرمین شریفین کو اپنے پسندی دامور کی توفیق ادا فرما اور ان کے ولی آہد کو ہر خیر ادا فرما اے اللہ ہم پہ پارش نازل فرما برانی رحمت کا نزول فرما اے اللہ تو ہمیں دنیا و آخرت میں خیر و بلائی ادا فرما اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچار قیناً اللہ تعالیٰ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے اور قرابتداروں کے ساتھ صلح رحمی کا حکم دیتا ہے اللہ اور بلی صدقہ ذکر کرو اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو